بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل نالج ہاب میں آپ کو پششام دید کہتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ میٹ لیب دوزار تیرہ اے کا جو ورجن ہے اس کو کس طرح سے انسٹال کرتے ہیں اگر کسی سٹوڈنٹ کو یہ ورجن ایکٹیویشن میں کریک کے ساتھ کھل ورجن میں چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا آپ کو آپ اپنا کومنٹ کیجئے گا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور ویڈیو کے اندر کے اوپر کنٹیکٹ اس میں کومنٹ بھی کیجئے گا آپ کو لنک جو ہے وہ پروائیڈ کر دیا جائے گا اس کا ایکٹیویشن ایکٹیویٹ فول ایکٹیویٹ جو ورجن ہے وہ آپ کو پیل دیا جائے گا تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹ لیب دوزار تیرہ اے کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے انسٹال کرنا ہے تھوڑا سا لینٹی ہے اس کے لیے جو ہے آپ کو لیپ ٹاپ جو ہے وہ اس میں اچھا ہونا چاہیے آپ کے پاس کم سے کم آٹھ جی بی کی ریم ہونی چاہیے آپ کے پاس اور ہارڈ ڈسک جو ہے وہ بھی اچھی پیسٹی کی ہونی چاہیے اگر چار جی بی ہے تو پھر بھی انسٹال تو ہو جائے گا آپ کا لیکن اس میں ہے کہ سلو پروسیسنگ ورک کرے گا آپ کا تو یہ میڈ لیب کا سافٹ ویر ہے میرے پاس یہاں پہ اس کے سیٹ اپ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یس کی اپشن ہے کہ یس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس طرح سے آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہو کر آئے گی نیچٹ اپشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی آ جائیں گی ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس طرح سے اپشنز آتی ہیں آپ کے سامنے اس طرح سے ایک ڈائیلاگ بوکس اپن ہو کر آئے گا جس میں دو اپشنز آپ کے پاس ہوں گی انسٹال یوزنگ انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے اور انسٹال ویڈاؤٹ میانویل انٹرنیٹ کے بغیر آپ نے انسٹال ویڈاؤٹ یوزنگ انٹرنیٹ کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے نیچٹ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے دو جو اکسیٹ تیرم آف لائسنز اگریمنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ نے یس پر کلک کرنا ہے اور نیچٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کے پاس اگر ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ہاں جی ہمارے پاس ہے اس کے اوپر کلک کر کے میں یہاں سے میکروسوفٹ ورڈ کی ایک فائل ہے اس کو اوپن کروں گا اس کے اندر میرے پاس انسٹالیشن کی جو فائل کی ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس کو میں کاپی پیسٹ کر کے وہاں پہ پیسٹ کروں گا کاپی کر کے یہ دیکھیں جی سٹیپ تھری کے اندر جو ہے آپ کی یہ کی پڑی ہوئی ہے انسٹالیشن آپ نے اس کو کاپی کرنے سروں سے ایک ڈرائگ اینڈ ڈراب کے ذریعے اس کو سیلیکٹ کریں گے کاپی کریں گے اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے جیسے ہی یہاں پہ اس کو آپ پیسٹ کریں گے انسٹری اپشن آن ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے ٹیپیکل آپ کا فول ورجن انسٹال ہو جائے گا اور کسٹم کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے جو کسٹم فیچرز ہیں وہ انسٹال ہوں گے اگر ٹیپیکل پہ کریں گے تو آپ کی ہارڈ ڈیسٹ ازار چھوٹی ریم چھوٹی تو آپ کا یہ میڈ لائب کا جو سوٹویر ہے یہ بہت ہیوی چلے گا تو آپ نے کسٹم کے اوپر کلک کر کے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا جی پھر نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یس پہ کلک کر دینا یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو وہ دکھا رہا ہے کہ سیڈرائیو کے اندر پروگرام فائل میٹ لائب کا ایک نیا فولڈر وہ بنائے گا جو کہ دو زارتے نا ایک فولڈر بنائے گا اس کے بعد یس پہ کلک کر دینا آپ نے اور یہاں پہ یہ دیکھیں سارے فیچرز جو ہیں آپ کے سامنے ٹک ہوئے ہوئے ہیں چیک ہوئے ہوئے ہیں یہ سارے فیچرز جو ہیں وہ انسٹال ہوں گے آپ کے کہ جی نیسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے دیکھیں پرڈکٹ کی سارے انسٹالیشن جو ہے وہ اس فولڈر کے اندر اس پاتھ کے اندر جہاں پہ ہو رہی ہے اور یہ والے سافٹ ویر جیتنی بھی اس کے فیچرز ہیں وہ انسٹال ہوں گے انسٹال پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے انسٹالنگ میٹ لائب ڈسٹریبیوٹر کمپیوٹرنگ سرور 6.2 جو ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو دس پندرہ منٹ بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں تو جیسے یہ انسٹال ہوتا ہے پھر نیسٹ ہم اس کو پروسیزر کو دیکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا پروسیٹو جگہ آپ کا سیٹ اپ کے بعد آپ نے اس کو نیسٹ کر دینا ہے یہاں سے اس کے بعد پھر یہ ایکٹیویشن لائب میٹ لائب کے لیے پوچھے گا آپ سے اپنے نیسٹ کر دینا ہے ایکٹیویشن کے لیے آپ کے پاس مینوال کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے ویڈاؤٹ انٹرنیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی یہاں پہ کلک کرنے کے بعد نیسٹ کرنا ہے اور یہاں سے انٹر دی فول پاتھ آؤ دی لائسنس کے لیے آپ نے کلک کرنا ہے اور براوز کرنا ہے براوز کرنے کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس یہ میٹ لائب کا یہ یہاں پر آرہا ہے یہ کریک پڑا ہوئا ہے اس کریک کے اندر آپ نے جانا ہے یہاں سے اس کا پاتھ لے لینا ہے کافی کر لینا ہے اس پاتھ کو اور یہاں سے براوز کرنا ہے اس جگہ پہ جا کے آپ نے جس جگہ پہ آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو کریک ہے اس کو ڈیسٹاپ پہ رکھ لینا ہے یہ والا کریک ہے تاکہ آپ کو فائل کو آسانی رہے اور میٹھ ٹائپ کا جو کریک ہے اس کو یہاں سے بکھا کے یہاں پہ رکھ لیں اور یہاں سے ڈیسٹاپ کے اوپر سے میٹھ ٹائپ جو ہے اس کی کریک کو آسانی سے کرلیں یہ کریک والی فائل ہے اس فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے اپنے اور نیسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا ایکٹیویشن کمپلیٹ ہو جائے گی فینش کر دینا ہے آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اوپن ہو کر آپ کے سامنے آجے گا انشاءاللہ تینکیو امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی سٹیپ میں آپ کو کسی چیز کی سمجھنا آئی ہو تو ویڈیو میں کومنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کریں گا تینکیو اللہ